اور بنیادی طور پر جو فلسفہ عمران خان نے دیا وہاں پر وہ یہ تھا کہ جلسوں میں تو لوگ چل کر آتے ہیں لیکن تنظیم کا کام ہوتا ہے جب احتجاج ہو یہ جو بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں بیچ میں تو بیچاروں کو پتا ہے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں پولیس کو پتا ہے وہ کہاں پر ہیں اور انٹی کرپشن سے پولیس تعاون نہیں کر رہی تو پھر قانون تو دو ہو گئے نا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ ہمارے ساتھ ہے ہماری کوئنکر علینا الیاس لاہور سے ہمیں جوائن کریں گے منیر باجوا ہمارے کورسپونڈنڈ ہیں فخر رحمان صاحب معروف تجزیہ نگار ہے تھوڑی دیر میں ہمیں جوائن کر لیں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں کشمیر کے وزیر خزانہ جناب عبد المجید خان وہ ہمیں جوائن کریں گے ایک اہم معاملہ ہے کشمیر کی فنڈنگ کا معاملہ ہے پھر سنٹورس میں آگ لگی وہ بھی ایک کشمیری کی انویسٹمنٹ ہے ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر اور جس طرح کیسے ریاکشن آزاد کشمیر سے آیا اس پر ذرا ہم بات کریں گے اور میر اکرام ہمارے نمائندے جو لنڈن میں ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ سکائپ پر ہیں کیونکہ کل نواز شریف صاحب کی ایک ریکارڈڈ گفتگو جو بڑی عجیب و غریب کہانیاں آ رہی ہیں پتہ نہیں کتنی دفعہ ریکارڈ ہوئی اور پھر مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خود پروڈیوسر بن گئی اور کسی کو ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دی بڑی ایک عجیب سی ایک فنی سی وہ سارا وہ معاملہ ہے اور پھر جس وقت وہ ریکارڈڈ کانورسیشن آئی تو اس وقت اسلام آباد کا جو سب سے بڑا مول ہے سنٹورس اس میں آگ لگنے کی تلات آئی اتنے شولے آ رہے تھے نکل رہے تھے آگ کے ہزاروں بچے بچیاں وہاں پر موجود تھے لیکن اور یہ ایک بہت بڑی سٹوری تھی لیکن پاکستان کے کسی چینل کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس جو ایک عوامی ایشو ہے بول نے دکھایا ہم نے تو پورا لائیو اس کو کور کیا لیکن باقی چینل جو ہیں اس بگوڑے کی پریس کانفرنس دکھاتے رہے جو کنوکٹڈ ہے جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تاہیات نہل قرار دیا ہے اور جن کی تقریر پر پابندی ہے لیکن پی ٹی وی نے وہ سب چلایا دوسرے چینلز نے وہ کیری کیا اور پیمرا خاموشی سے سوتا رہا کسی نے کوئی بات نہیں کی تو یہ کہاں لے جائیں گے اتنے پیسے کیا ان کو خدا یاد نہیں ہیں برحال کل ایک عجیب یہ معاملہ تھا اور حرس لالچ اور یہ پیسہ جس کے لیے یہ پیسہ پیسہ کرتے یہ مرتے ہیں وہ کیفیت ہمیں نظر آئی لیکن آج جو ہم پروگرام کا آغاز کریں گے وہ عمران خان صاحب کی آج گفتگو ہے جو انہوں نے ابباس شبیر بول کے نمائندہ سی ان سے کی کی پی ہاؤس میں اور اس کا تعلق پاکستان میں جو لانگ مارچ ہے جو تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے اس سے اس کا تعلق ہے احتجاج کی کیونکہ ابھی تک کال نہیں دی تو بہت زیادہ سپیکولیشن شروع ہو گئی ہے کہ جی پتہ نہیں خان صاحب کال دیں گے یا نہیں دیں گے پتہ نہیں کوئی پیچھے بیہائنڈ دس سین کوئی بات ہو رہی ہے اور عجیب و غریب قسم کی کہانیاں اڑائی جا رہی ہیں پی ٹی آئی کے ورکرز کو عوام کو بدل کرنے کے لیے خان صاحب کے حوالے سے اور روزانہ یہ جو ایک وزیروں کی فوج ہے آ کے پریس کانفرنس کرتی ہے جوڑ پر جوڑ بولتے ہیں عوام ان پر یقین نہیں کرتے لیکن اس حوالے سے جو آج عمران خان صاحب نے جو گفتگو کی عباس شبیر صاحب کے دو سوال تھے آئیے سب سے پہلے میں آپ کو عمران خان کا جو جواب تھا وہ میں آپ کو وہ میں ویڈیو دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو خود اندازہ ہو کہ کپتان کیا سوچ رہا ہے خواہش ہو سکتی ہے لوگوں کی اور یہ چند دنوں کی بات ہے انشاءاللہ اور اس کے بعد وہ پنڈی کے کنونشن میں گئے ورکرز کنونشن میں جو ایک جلسے کی صورت اختیار کر گیا لوگ جو تھے عدداران تھے صرف وہاں پہ انوائٹڈ لیکن ورکرز آگیا ہے لوگ آگیا ہے اتنے زیادہ کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا اور وہاں پر عمران خان صاحب نے یہ بات کہی کہ پنڈی کی جو تنظیم ہے اس میں اتنے لوگ نہیں نکلے جتنے نکلنے چاہیے تھے پچیس میں کو اور بنیادی طور پر جو فلسفہ عمران خان نے دیا وہاں پر وہ یہ تھا کہ جلسوں میں تو لوگ چل کر آتے ہیں لیکن تنظیم کا کام ہوتا ہے جب احتجاج ہو تو وہ تنظیمی لیول پر عمران خان سر توڑ کوشش کر رہے ہیں جگہ جگہ جا رہے ہیں کہ لوگ جب احتجاج کی کال ہو تو لوگ نکلیں اور کیونکہ ٹیلی فون بگ ہو رہے ہیں آڈیو لیکس سو کال مبینہ جو ہے ان کو فکروں کو جوڑ جوڑ کر آڈیو لیکس آ رہی ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان کو بدنام کیا جائے یہ ثابت کیا جائے کہ عمران خان بھی یہ پی ڈی ایم کے قائدین کی طرح فراڈیا ہے کیونکہ ان کے بارے میں تو لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ سب فراڈ ہیں بے پناہ فراڈ ہیں لیکن وہ جو یہ سارا جو معاملہ ہے اس کو وہ کرنے کی اس طریقے سے کوشش کی جا رہی ہے بہرحال یہ میں نے آپ کو ان کی گفتگو جو ہے وہ سنوا دی ہے علینا آپ کو اس گفتگو سے کہ عمران خان صاحب لانگ مارچ کی کال نہیں دیں گے یا کہیں پر انہوں نے کوئی کمپرومائز کیا دیکھیں سیمی صاحب ابھی جب آپ انٹرو دے رہے تھے اور جب آپ پوری تمہید باندھ رہے تھے تو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ایک جملہ استعمال کیا جس میں آپ نے کہا جو پچیس مئی کو غلطیاں ہوئی ہیں خان صاحب نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ سے والی غلطیاں ہو اب دیکھیں انڈیریکٹلی ہمیں تو نہیں پتا ہے اس وقت خان صاحب کے ساتھ کیا ایشوز چل رہے ہیں کیا نہیں چل رہے ہیں ان کے بہت قریب ہی دوسرے کہتے ہیں کہ شاید وہ بہت جو ان کے بہت قریب لوگ بھی ہیں وہ ان سے ابھی اپنے اس طریقے سے پلان ڈسکس نہیں کر رہے لیکن اگر جلسے کی تیاری ہو چکی ہے تنظیم ساسی کے اوپر بھی وہ کام کر رہے ہیں اور جیسے کہ خبریں آتی رہتی ہیں ہم خبریں شیئر بھی کرتے رہتے ہیں کہ خان صاحب کی پوری تیاری ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں چار لاکھ لوگ لے کر آئیں گے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں چھے لاکھ لوگ لے کر آئیں گے اور خان صاحب اگر یہ تیاری کر چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اگر جلسے کی کال نہیں دیتے تو ایک بنیادی سوال تو ہر بندے کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ آخر ایسی کونسی وجہ ہے جو نہیں دیتے یا ابھی تک ان کی جیسے وہ کہتے ہیں سکرین پر آگئی ہیں جو بھی بات کرتے ہیں ابھی شاید ان کی تیاری اس طریقے سے نہیں ہوئی اس وجہ سے وہ اور ٹائم لینا چاہتے ہیں اور اگر تیاری ہو گئی ہے پھر بھی کال نہیں دی جاتی تو what does it mean یہ تو آپ میں چاہوں گی اس طرح بہتر طریقے سے راکشن گل سکتے ہیں لیکن انہوں نے تو یہ کہا کہ انشاءاللہ یہ چند دنوں کی بات ہے اور یہ صرف کسی کی خواہش ہو سکتی ہے کہ لانگ مارچ کی کال نہ وہ تو یہ تہیہ کر بیٹھیں اور دیکھیں اس لیے کہ اس وقت لوگ ان کے ساتھ ہیں میں اب دوسری سٹوری پر آتا ہوں جس سے آپ کو اندازہ ہوئے گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کل اپنا اجلاس بلائے اور کوشش کیا ہو رہی ہے کہ انتخابات ہو رہے ہیں سولہ تاریخ کو یہ ملتوی کر دیے جائیں ان میں سے نو نشیستے تو وہ ہیں جو طریقہ انصاف کے اسطریفوں کی وجہ سے خالی ہوئے باقی کچھ دوسری سیٹس ہیں تو لیکن جو انٹیلیجنس کے پاس رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ پی ٹی آئی لینڈ سلائیڈ وکٹری لے گی اب اس حضیمت سے بچنے کے لیے وزارت داخلہ نے خط لکھ دیا الیکشن کمیشن کو کہ جناب ہمارے پاس تو نہ پولیس ہے دینے کے لیے کوئی ہم آپ کو انفرسٹرکچر نہیں دے سکتے ہمیں آپ معاف رکھیں ہم الیکشن نہیں کروانا چاہتے اچھا اب الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے وہ بھی اس وقت بقول اسد عمر کے بقول عمران خان صاحب کے نون لیگ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں اور یہ جو الیکشن کمیشن ہے یہ پاکستان کا الیکشن کمیشن ان کے بقول نہیں ہے یہ پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن ہے اور اب وزارت داخلہ کے خط پر انہوں نے سب کو بلالیا ہے کل جس میں سیکرٹی ڈی جی ایم اوز بھی ہیں تین آئی جی ہیں اور بھی فیڈرل سیکرٹیز ہیں اور اب یہ الیکشن کمیشن بنیادی طور پر سارا ملبا ان کے اوپر ڈال کر یہ کہے گا کہ جی بلکل ریپورٹ سے آ گئی وزارت داخلہ نے یہ ریپورٹ دے دی صوبوں کے آئی جی نے بھی یہ کہہ دیا اب یہ جو آئی جی ہیں فیصل شہکار جو پنجاب کے آئی جی ہیں سب کو پتا ہے کہ وہ پرویز علیہ صاحب کو نہیں مانتے وہ حمزہ شہباز اور شہباز شریف ہی کو مانتے ہیں اور دوسری طرف جو ہے کے پی کے آئی جی کو تو بلائے نہیں گیا پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ ہے وہ ان کا آئی جی وہی بات کہے گا تو جناب الیکشن ہوئیں گے ملتوی اور ڈالا جائے گا ملبا میں سمجھتا ہوں کم از کم ڈی جی ایمو کو اور ڈیفنس سیکٹری کو بلکل یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ الیکشن ملتوی کریں کیونکہ بڑی ایک سنسٹیف پوزیشن ہے ان کی اور لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ ووچ کر رہے ہیں تو اگر انہوں نے بھی اس میں حامی بھر لی تو پھر اس کے بارے میں جو سپیکولیشن ہوگی وہ نجانے کیسے ہوگی اور کیا نہیں ہوگی برحال کل ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے اس وقت تک کی جو اطلاع ہے کہ الیکشن کمیشن یہ انتخابات ملتوی کر دے گا اور اس کی وجہ صرف یہ ہوگی کہ عمران خان اس الیکشنز میں ان الیکشنز میں ہر سیٹ پر پی ٹی آئی لینڈ سلائٹ وکٹری لینے جا رہی ہے یہ انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے یہ سپیشل برانچ کی رپورٹ ہے اور اب اس کے بعد الیکشن کمیشن بلبا سب اداروں پہ ڈال کے خود سرکرو ہونا چاہتے ہیں برحال یہ کل چیز جو ہے یہ ہونے والی ہے یہ میں آپ کو اس کے بارے میں جو ہمیں بتایا لوگوں نے وہ ابھی ہے ابھی فقر ایمان صاحب بھی کیونکہ آگے ہیں ان کو ادھرہ ٹوٹیاں شوٹیاں لگا رہے ہیں وہ مائک کی تو پھر ان سے پوچھتے ہیں جتنی در فقر صاحب کو مائک لگتا ہوتی میں صرف ایک چیز کہنا چاہوں گے پندرہ زمنی انتخابات ہوتے ہیں خان صاحب جیت جاتے ہیں اس طرح ہم نے یہ دیکھا کراچی میں وہ جاتے بھی نہیں ہیں تب بھی خان صاحب جیت جاتے ہیں اگر بلدیاتی الیکشن اگر بلدیاتی الیکشن اگر بلدیات کے لیول پی ٹی آئی کے لوگ سب جیت گئے تو جنرل الیکشن پھر کس کے ہاتھ ہوگا دھانلی پھر کون کرے گا تو یہ واقعی نظر آدھی ہمیں ایک نیکسس نظر آتا ہے باقی فقر صاحب کا مائک میرے خیال میں بحال ہو گیا فقر صاحب آپ کو ٹوٹیاں لگ گئی ہیں تو ہم بات کر رہے ہیں الیکشن کمیشن بس بہانے ڈھونڈ رہا ہے کل سب کو بلالیا ہے براد پوری آ رہی ہے اس کے بعد وہاں پر وہ موتیچو لڈو ملتوی کرنے کے وہ بانٹے جائیں گے تاکہ نون لیگ والے ذرا حضیمت سے بچ سکیں یہ جو بڑی بڑی بڑھ کے مارتے ہیں بیچ میں تو بیچاروں کو پتا ہے کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں پہلے تو معذرت میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں اچھے خاصے لیٹ ہوئے لیکن بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں الیکشن کمیشن نے پہلے توشہ خانہ پھر پتہ نہیں کون کون سے بہانے جو تھے وہ تلاش کیے اور ابھی جب پتا چلا کہ جناب بائی الیکشن کے اندر بھی جو ہے نا وہ کلین سویپ نظر آ رہی ہے تو ابھی حکومت نے ان کو چند دنوں پہلے لیگ دیا خط کہ جی یہ نووے دن کے لیے آپ ملتبی کر دیں اب جو دوسری کینڈیٹس جو ہیں جو تیار بیٹھے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ادھر تو سلاب کا کوئی نام و نشان نہیں ہے اور آپ دیگر اداروں کے لوگوں کو بلا کر کل دو بجے جو میٹنگ کرنے جا رہے ہیں اور ان کو بھی اپنے اس گنونے نہیں تو ان کو چاہیے نا منہ کر دیں وہ جو دوسرے ادارے آ رہے ہیں اتنے چھننے کہا کے ہیں کہ وہ مان جائیں گے کہہ دیں نہیں ہے کروائے الیکشن بلکل ان کہنا تو ان کو یہ چاہیے کیونکہ پھر وہی بات آ جائے گی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ بڑا انڈیپینڈنٹ ہے اور پھر دوسری طرف حکومت کا ایک حکم آتا ہے تو وہ رات کو اپنے فیصلے بدل لیتا ہے تو یہ میرا خیال میں اس سے ایک اور ایک تمغا ہوگا الیکشن کمیشن کے لیے جس میں آلریڈی باقی جو جماعتیں اور خاص طور پر پاکستان تیرے کے انصاف وہ تو کہہ ہی رہی ہے کہ یہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہیں یہ الیکشن کمیشنر ہیں یہ حکومت کے انشاروں پر ناچ رہے ہیں پی ڈی ایم کے انشاروں پر ناچ رہے ہیں اور ان کی کوئی انڈیپینڈنٹس رہی نہیں ہے کوئی بھی آئینی طور پر جو ان کا کردار ہے اس کو منصفانہ طریقے سے یہ پلے نہیں کر رہے ہیں اچھا یہ بالکل آپ کی بات کیونکہ یہ جھوٹ پر مبنی ان کا بیانی ہے سارا جھوٹ بولتے ہیں ٹی وی پر آکے ایک سے ایک بڑھ کر اور یہ میں آپ کو میاں جعوید لطیف نے جو آج گفتگو کی ہے وہ اس کے کچھ حصے بھی سنواؤں گا لیکن اس سے پہلے کل جو ڈراما کیا ہے انہوں نے جو سپریم کورٹ سے سزائی آفتہ ہیں بھگوڑے ہیں ایک ایفیڈیوٹ دے کے گئے ہوئے کہ علاج کے لیے ہم نے میں جا رہا ہوں اور چھے ہفتے میں واپس آ جاؤں گا کئی سال گزر گئے وہاں لندن میں وہ پھر رہے ہیں موج مستیاں کر رہے ہیں اور انہوں نے جو کل پریس کانفرنس کی ہے ریکارڈڈ اس میں کوئی شائبہ تک نہیں ہے ان کے اوپر بیماری کا ایسے ٹماتر کی طرح وہ لال رنگ اور چہرہ اور زبان ایسے چتر چتر چل رہی تھے ان کی آنکھیں نہیں اٹھا رہے تھے کسی سے جیسے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے آنکھیں نیچی کر کے ہی بات کر رہے تھے کیونکہ پتہ نہیں حالانکہ سامنے جو بٹھائے ہوئے تھے وہ سارے جو ان کی آوازیں آ رہی تھیں وہ الحمدللہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کوئی واقعتاً سوال کر سکے نواز شریف صاحب سے اور وہ بتایا گیا کہ ابھی امیر اکرام ہمارے ساتھ ہیں ان سے پوچھتے ہیں بتایا گیا کہ حالانکہ اپنے ہی تھے سارے لیکن پھر بھی کہا گیا کہ آپ نے سوال وہی کرنے جو آپ کو بتا دیئے گئے اور ریکارڈنگ نہیں کرنی کسی نے بھی اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خود پروڈیوسر بن گئی وہاں پر ایگزیکٹیو پروڈیوسر اور ساری جو ویڈیو ہے وہ انہوں نے ایڈٹ کی ہے اور تین چار دفعہ وہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے میری اکرام آپ کو خبر بڑی شدت سے آئی ہوئی تھی تو بتایا یہ میں دیکھ رہا ہوں ایک حضر جاویز صاحب دنیا ٹی وی کے اور یہ غلام مرتضیٰ آپ ان کے جیو کے ماشاءاللہ میں کیا کہہ سکتا ہوں ان کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں تو جی میری اکرام بلکل صحیح پوائنٹ اٹھایا آپ نے اب جس طرح سے یہ جس کو آپ پریس کانفرنس کہہ ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ پریس کانفرنس نہیں تھی ایک ڈمی پریس کانفرنس دی بلکل بنائی گئی خود ویڈیو بنائی پی ایم ایل این نے خود اس کو ایڈٹ کیا جو تین صرف صحافی بلائے باقی اس کے علاوہ کوئی ٹی وی چینل کوئی بھی برطانیہ میں جو ٹی وی چینل یا اخبار کسی کو نہیں بلائے اچھا ایک تو عذر جاوید نظر آئے ایک غلام متضا اور تیسرے خوش قسمت کون ہے وہ خوش قسمت ہے ایک صحافی جو ان کے بہت قریبی ہیں وہ بھی ان کے قریبی چاہنے والوں میں سے ہیں وہ ان بیچاروں کو ڈانٹ بھی پڑ گئی بیسیکلی تو نام بتا دیں آپ شرما کیوں رہے ہیں آپ کے بھی دوست ہیں میرے بھی دوست ہیں تو نام نہیں بتانا آپ نے نام تیسرے وہاں کازمی صاحب تھے وہ موجود تھے جو ان چیزوں میں تھے بہت سارے دوستوں کو دیکھئے مسئلہ یہ ہے کہ یہ پریس کارفرٹس تھی ہی نہیں نمبر وان یہ تو کلیر ہے کیونکہ جب ایک ویڈیو بنائی گئی کسی چینل کو ریکارڈنگ کی اجازت ہی نہیں دی گئی صاحب انا کی اپنے بلائے ہوئے من پسند صحافیوں کو بلوا کر ان کو منع کر دیا کہ آپ ریکارڈنگ نہیں کر سکتے اس کے بعد اس کو ایک دن پہلے ریکارڈ کیا گیا یہ پروگرام ایک دن پہلے ریکارڈ ہوا اور اس کے بعد اگلے دن یہ پروگرام بنایا گیا اس کی ایڈیٹنگ بھی خود کروائی مریم نواز صاحبہ نے اب مسئلہ یہ ہے کہ سوال بھی وہ کریں کہ جس سے آپ کی سوچ کو تقویت ملے آپ پہ بڑے ظلم ہوئے آپ کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں یہ سوال ہے یا یہ آپ ہمدردی کر رہے ہیں مجھے تو نہیں سمجھا یہ سوال ہے کہ ہمدردی ہے یہ صاحبیوں نے بیٹھ کے وہاں پہ کیا ہے واپسی کے بارے میں آپ کو اطلاع ملی کہ مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں ایک مہینے کے لیے تو وہ میاں صاحب کو واپس لے کے آئیں گی صاحب میاں صاحب حمد پکڑ رہے ہیں اڑان بھرنے کی یا ابھی نہیں ابھی شیخ رشید کے رنگ پسٹنوں میں ابھی کچھرہ آیا ہوا ہے نہیں صاحب یہ ہے کہ روز روشن کی طرح عمران خان کے ساتھ عوام جس قدر جڑ گئی ہے کھڑی ہے اور جس طرح حلف دے رہی ہے جس طرح عمران خان کے ساتھ اس وقت عوام ہر جگہ پہلا برداری کی تقریب ہو رہی ہے اور تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے وقت میں آنے کا ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو وہ صاف کہہ رہے ہیں جب تک جب تک ان کے ساتھ کوئی پٹواری کوئی ایسی چیز سسٹم ان کا تیہ نہیں ہو جاتا تب تک میاں صاحب نہیں آئیں گے کیونکہ یہ ہر کسی کو چاہتے ہیں کہ ان کی مردی کے امپائر ہو ان کی مردی کے فیصلے ہو اور ان کی مردی کی پریس کانفرنس ہو ان کے مردی کے سوال ہو تو یہ پریس کانفرنس تو تھی نہیں یہ ایک بند کمرے میں ویڈیو ریکارڈ کی گئی ویڈیو کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی یہ پریس کانفرنس ہوئی ہے بلکہ ٹھیک ہو گیا نہیں ٹھیک ہے امیر اکرام میں آپ کی طرف آتا ہوں دوبارہ لیکن ابھی فخر ریمان یہ ریکارڈڈ پریس کانفرنس دکھائی جا رہی تھی تو اچانک اسی وقت سینٹورس بہت بڑا مال ہے وہاں سے آگ لگنے کی تلائی اور ہم سب لوگ بہت پریشان تھے کیونکہ ہزاروں بچے بچیاں فیملیز وہاں پر ہوتے ہیں بہت بڑا وہ شاپنگ مال ہے اور کل عید ملاد کی چھٹی بھی تھی سنڈے بھی تھا بہت سارے لوگ گھروں سے نکلے تھے اپنے بچوں کو لے کے خوشی کا دن تھا میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن تھا تو اس حوالے سے بہت جو شکروش بھی تھا تو ہمیں یہ تاثر تھا کہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے اور اس تنی بڑی آگ لگی ہے تو لوگ کیسے ایویکوئٹ ہوں گے لیکن کریڈٹ گوز ٹو ہیٹس آف ٹو سنٹورس انتظامیاں کہ انہوں نے وہ سب کچھ کیا بندوں کو بڑی جلدی نکالا اور شکر الحمدللہ نہ کوئی زخمی ہوا نہ کوئی کیسیویلٹی ہوئی اور ہم لوگ وہاں پر موقع پر موجود تھے تو وہ جو بڑی کرین سے جو پھینک رہے تھے وہ پانی میں نے سوچا شاید یہ سی ڈی اے کی ہے لیکن بعد میں پتا چلا کہ ایک تو ان کی سنٹورس کی اپنی کرین ہے اور یہ اپنا سٹاف ہے ان کا جو ساری یہ ایفٹ کر رہا تھا اور بعد میں وہ فائر برگیڈ والے آئے ویسے تو اسلامباد ارمیسٹریشن نے یہ بھی ایک ٹوئٹ کیا ہوا تھا کہ ہم ہیلیکاپٹر بلا رہے ہیں لیکن وہ جب آگ بجھ گئی تو ایک بہت بڑا ہیلیکاپٹر پتہ نہیں اس کے اندر کچھ آ بھی سکتا تھا یا نہیں رات کی تاریکی میں وہ اڑتا رہا پتہ نہیں جاسوسی کرنے آیا تھا اسی سنٹورس کی یا کیا کرنے کیونکہ بعد میں انتظامیہ نے سارے وہ ٹاور بھی سیل کر دیئے جہاں پر آگ نہیں لگی تھی یہ کہہ کر کہ جی اب ہم دیکھیں گے لیکن چینلز جو ہے نا وہ نواز شریف کی پریس کانفرنس جو ریکارڈڈ گفتگو سی اس سے پیچھے نہیں اٹے فقر رمان ظاہر ہے مال لگا ہوا ہے وفاقی حکومت ہے اشتہار ہیں تو پیارے بھائی یہ کہاں تک ہم ہماری یہ حرس ہے کہاں پہ لے کے جانا ہے اتنی دولت اتنا پیسہ کیا پاکستان کے عوام سے پیار نہیں ہے اگر آگ لگی ہوئی ہے اور اس میں خدشہ ہے تو کیا وہ سٹوری نہیں ہے ایک بھگوڑا جو ریکارڈڈ اس کی گفتگو جو ناہل ہے پاکستان میں الیکشن تک نہیں لڑ سکتا لیکن وہ دکھانا مقصد ہے یہ ناہل لوگوں کو کرپ لوگوں کو ہیرو بنا کے پیش کرنا یہ رہ گیا اب چینلز کا کام بلکل وہ ایک مسنوی ادھاکاری جو تھی جس پہ وہ احمدردی لینے کی کوشش کر رہے تھے اس کے لئے تو پتہ نہیں بیک گراؤنڈ پہ کیا کس طرح سے معاملات تیہ ہوئے ہوں گے لیکن ایک ٹریجیڈی جو کل اللہ کا بڑا کرم بچت ہو گئی وہاں پر اور جس طرح آپ نے صحیح فرمایا کہ اندر جو لوگ گئے ہوئے تھے کچھ ویڈیوز میں نے بھی دیکھی اور اس میں جس طرح سے وہ آنان فانان وہاں سے جان بچانے کے لئے نکل رہے تھے یقیناً اندر جو سینٹیورز کی جو انتظامیاں تھی انہوں نے بروقت کروائی کرتے ہوئے لوگوں کو وہاں سے بائی فاظت باہر نکال لیا اور شکر ہے آگ پر قابو پا لیا گیا لیکن یہ ایک بے اسی ہے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کل میں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ باقی تمام چینلز کے اوپر جو تھا میں نے خاص طور پر جب چیک کیا تو آپ کے چینل کے اوپر خبر جو تھی وہ آ رہی ہم نے تو بلکل یہ عوام کی خبر تھی ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں کہ کون کتنا بڑا سرمایہ دار ہے کتنے پیسے دے سکتا ہے حکومت ہے کیا ہے کیا نہیں ہے بلکل یہ ہمارا جو ایڈیٹوریلی لوگ پاکستان کی عوام اور وہ اسی لئے ہم نے وہ سٹوری کی بکاوز ہم یہ سمجھتے تھے ہم نے یہ فیصلہ کیا ایڈیٹوریلی پوری ہماری ٹیم نے کہ یہی ہے سٹوری ہمیں میاں نواز شریف کی جو ایڈیٹڈ گفتگو ہے وہ ہم بعد میں دکھا سکتے ہیں ابھی اس وقت سٹوری یہی ہے بلکل صحیح آپ نے ایڈیٹوریلی فیصلہ کیا خبر بھی وہی بندے کے ہیں جو خبر تھی اگر اجازت دے دیں کیونکہ پیچھے ایک بلبلاتی آواز آئی ہے پروڈیوسر کی کہ رابدہ واسطہ جب بریک لے لو ناظرین ہمارے ساتھ رہی ویلکم بیک ناظرین ہم پاکستان کی سیاست اور دوسرے مسائل پر ہم بات کر رہے ہیں لیکن آج بڑا اہم دن ہے آج برسی ہے پہلی برسی ڈاکٹر عبدالقدیر خان ڈاکٹر ایکیو خان جنہوں نے پاکستان کے جو نیوکلئر پروگرام کا جو خواب تھا اس کو حقیقت میں بدلا آج پاکستان کی جو بھی پہسیت ہے جس کی وجہ سے دنیا پاکستان کی طرف اتنی زیادہ بربریت سے نہیں دیکھتی اس کی وجہ ڈاکٹر ایکیو خان کی وہ کاوش ہیں جس کی بنیاد پر پاکستان ایک نیوکلئر طاقت بنا اور دو بندے جنہوں نے پاکستان کے لیے جن کو ہمیشہ قوم یاد رکھے گی ایک ظلفقار علی بھٹو جنہوں نے پاکستان کے نیوکلئر پروگرام کی بنیاد رکھی اور دوسرے ڈاکٹر ایکیو خان جو اس کو اپنے اس منزل تک لے گئے جہاں پاکستان آج ایک نیوکلئر پاور ہے دونوں بندوں کے ساتھ قوم نے کوئی اچھا سلوپ نہیں کیا ایک کو تو فانسی دے دی گئی عدالتی فیصلے کے تحت اور آج بھی وہ ریفرنس پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں ان کے قتل کے حوالے سے عدالتی قتل کے حوالے سے دوسرا ڈاکٹر ایکیو خان اس پر بھی ہم نے جو الزامات کی بچھار لگائی جن لوگوں نے الزامات لگائے اب میں ان کے بارے میں کیا کہوں اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو بڑے دل برداشتہ تھے ان کا دل ٹوٹا ہوا تھا قوم پاکستان کے لوگ گلیوں میں سڑکوں پہ ان کے دل دھڑکتے ہیں ڈاکٹر ایکیو خان کے نام کے ساتھ آج بھی وہ پریز کرتے ہیں ظلفکار علی بھٹو کی ان کی ان خدمات کی وجہ سے لیکن جو اشرافیہ ہے جو لوگ یہاں پر قابض ہیں ہر چیز پر انہوں نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہر اس شخص کے ساتھ برا کیا ہے جس نے پاکستان کے لیے اپنی جان دی ہے بہرحال اگر آج ہم اپنے اس پروگرام میں ان کا ذکر نہ کرتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پر کرز رہ جاتا اور کچھ بھی نہیں ہے یہ لیکن کم از کم اپنے ہیرو کی ہمیں یاد بہت اچھا ہوتا وزیراعظم صاحب شہباز شریف صاحب آپ کو بھی تھوڑی سی شرم و حیاء آ جاتی تو آپ بھی کوئی میسیج دے دیتے ڈاکٹر ایکیو خان کی پہلی برسی کے موقع پر آپ کے بھائی صاحب نے تو بہت کوشش کی تھی کہ دھماکے نہ ہوں وہ تو ظاہر ایک کریڈٹ گوز ٹو دوز فورسز جو پیچھے کھڑی تھی اور جنہوں نے اس ملک میں دھماکے کروا دیئے تو اگر آج آپ کو یہ تھوڑا سا ایک میسیج ہی دے دیتے تو شاید برحل نہیں دیا آپ نے میسیج نہ دیں قوم تو اپنے ہیروز کو یہ اور یہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہماری اس وقت تقدیر ہے جو اس وقت کوئی ہمارا وزیر ہے کوئی ہمارا امیر ہے یہ جعویل لطیف صاحب نے آج جو ان کے موہ سے جو پھول جڑے ہیں اب میں ذرا آپ کو وہ سنوا دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہمارا پالا کن لوگوں سے پڑا ہے ہم وارن کر رہے ہیں پہلے وہ فرماتے ہیں پاکستان کی سلامتی سے کھیلنا بند کریں اور عمران خان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں آئیے ذرا سن لیں پہلے فخر صاحب ذرا سن لیں ہم پھر بھی وارن کر رہے ہیں کہ یہ پاکستان کی سلامتی سے کھیلنا بند کر دے اور اگر کسی جگہ سے ابھی بھی اس کو کوئی ہوف امید ہے لادلے پن کی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت نہیں آنا چاہیے کہ باقی صفے پڑھے جائیں یہ بلیک میلنگ دھمکیاں صرف یہ کہ عمران خان کو پکڑ لیں اب کوئی ان کے دل میں کوئی پتہ نہیں کیا کسی نے وسوسہ ڈال دیا ہے کہ شاید جو ایوان صدر میں ہونے والی ملاقاتیں تھی اس کا کوئی نتیجہ نکل آیا ہے اور آگے کیا ہونا ہے اچھا میں فخر کی طرف آتا ہوں لیکن آگے ایک اور بھی انہوں نے گفتگو فرمائی تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آج بھی اس کو کوئی نہ کوئی اگر سہولت دے رہا ہے تو کیا وہ قومی مفاد میں دے رہا ہے یہ اب ان کے اندر کا جو خوف ہے نا وہ باہر نکلا ہے ذرا سنیے آج بھی اس کو کوئی نہ کوئی اگر سہولت دے رہا ہے تو کیا قومی مفاد میں دے رہا ہے اور کیا آج بھی اگر وہ سلاخوں کے پیچھے نہیں ہے تو وہ سلاخیں محبے وطن لوگوں کے لیے بنی ہیں یا ریاست کے ساتھ کھلوار کرنے والوں کے لیے بنی ہیں اچھا یہاں پر بھی تسلی نہیں ہوئی میاں جاویل لطیب کی میرے بڑے اچھے دوست ہیں دو سو پچاس صفوں کی کتاب ہے میاں صاحب کے پاس وہ کہتے ہیں کھول دیں گے صفہ ذرا یہ کتابوں والی کہانی بھی سن لیتے ہیں پھر فقر کے پاس چلتے ہیں دو سو پچاس صفوں کی کتاب کو کھولنے کا موقع نہ دیا جائے اور بار بار یہ ایک بات کہہ رہے ہیں کہ پہلے پیج پر جو پڑھا گیا جس سے پاکستانی قوم کے دل ہل گئے اب بھی اگر اس سازشی پر ہاتھ نہیں ڈالا جائے گا تو ریاست کو جو یہ نقصان پہنچا چکا ہے خدا نہ خواستہ پھر ایسا کوئی ڈنٹ نہ ڈال جائے جس کی تلافی ممکن نہ رہ جائے اس لیے بار بار کہنے ہیں کہ اداروں کو قانون دائرے میں رہتے ہوئے اس پر اپنا وہ ہاتھ ڈالنا چاہیے جس کا قانون ان کو پابند کرتا ہے فخر رمان یہ ان کو کیا بسوسے ہیں کیا ان کو پرابلم ہے کس کو یہ دھمکیاں دے رہے ہیں اور مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو یہ اب غش پڑھ رہے ہیں کہ یہ تو کچھ نہ کچھ اندر کہا نہیں اندر کھاتے کو بات بن گئی پتہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں غش ہی پڑھ رہے ہیں کیونکہ کل جو نواز شریف صاحب نے گفتگو کی اور وہ جس طرح سے اداروں کے اوپر بات کر رہے تھے شاید اس وجہ سے ان کو غش پڑھنا شروع ہو گئے ہیں یا پتہ نہیں انہی کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو ریاست کو لگام دینی چاہیے ہیں مہنگائی کی نیرے جو ہیں اور بجلی کے بلوں کی جو آفت لوگوں کے اوپر آئی بھی ہے وہ لوگ نہ ان کو دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ کون سا عذاب ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے اب ان کے بس میں نہیں ہے کہ عمران خان جس کو عوام نے اپنا لارڈا بنا لیا ہے ان کو کچھ نظر کچھ اور ہے پتہ نہیں یہ عوام کو کس طرح دیکھ رہے ہیں ان کی آنکھوں سے عوام ان کو کس طرح کی نظر آرہی ہے یہ ہر وقت یعنی اس وقت یہ سب کو بچے بچے کو پتا چل گیا اس ملک کے اندر کہ یہ پی ڈی ایم کا جو حکومت میں آنا تھا یہ کس طرح سے ہوا ہے یہ کس کی گوبنیں بیٹھ کر آئے ہیں یہ سب کچھ ان کو پتا ہے اور اس کے باوجود یہ جتنے مردی انہوں نے ایف آئی آرز کروائیں کیسز کروائیں اور کبھی یہ کہتے تھے کہ اس کی ناہیلی ہو جائے کبھی یہ کہتے تھے کہ وہ دہشتگردی کہ اس میں اس کو سزا ہو جائے کبھی پوچھ کر دی یعنی کہ جو ان کا اپوننٹ ہے اس کا سیاسی طور پر مقابلہ یہ کرنی پا رہے بائی الیکشنز کے لیے جیسے آپ نے پہلے کہا کہ نوے دن کی درخواست انہوں نے کر دی ہے ٹھیک ہو گیا جی میں یہاں پر مجھے ایک بریک لینی آتے ہیں تو آج لاہور میں حامد زمہ صاحب جو بنیادی فنڈمنٹل وہ جو پرانے سب سے پہلے فاؤنڈنگ جو ممبر تھے تحریک انصاف کے آج جو جو جوڈیشنل میجر سٹیٹ ہیں انہوں نے پی اپی ٹی آئی فنڈنگ کے حوالے سے ان کی درخواست پر جو فیصلہ دیا ہے وہ منیر باجوا سے پوچھیں گے ایک طرح سے کلین چٹ دے دی ہے بڑا زبردست انہوں نے جوڈیشنل میجر سٹیٹ نے ریمارکس دی ہیں اور یہ جو تحریک انصاف کے خلاف جو بلڈنگ کھڑی ہو رہی تھی نون لیگ کی وہ دڑام سے نیچے آگی رہی ہے لیکن یہ سب ایک وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین پڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ وزیر داخل وارنٹ جاری ہوئے ہیں گرفتاری کے ناقابل زمانت وارنٹ انٹی کرپشن والے بچارے پھر رہے ہیں اسلامباد میں آکے اور جو پولیس ہے اسلامباد کی وہ تحانہ سیکریٹریٹ والی وہ کہتی ہیں ان کو انٹی کرپشن کے ڈپٹڈ ریکٹر کو چلو گاڑی باہر نکالو اور کوئی تمہارا یہاں پر ہم نہیں مدد کر سکتے اور آج وہ عدالت میں بھی گئے دوبارہ واپس تو وہاں پر جو غلام اکبر صاحب جو سینئر سیول جاج تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ایک دفعہ میں نے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے اب اشتیاری بھی اشتیاری میں نہیں دے سکتا تو آپ جائیں جا کے انہیں آپ گرفتار کریں اور آپ کیا آپ دوسرے ملزموں کے بھی مجھے ہر گھنٹے کے بعد ریپورٹ دیتے ہیں جو اس ملزم کی آپ مجھے ہر گھنٹے کے بعد ریپورٹ دے رہے ہیں کہ جی پکڑا نہیں گیا اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں ایک عجیب اس ملک میں معاملہ ہے فخر ریمان وہ وزیر داخلہ صاحب ہیں اور وہ نظر بھی نہیں آ رہے مجھے تو رکھتا ہے کہ انہوں نے ہلیا ہلیا تبدیل کر لیا اپنا وہ کٹوا شٹوا کے اب تو پہچانے بھی نہیں جا رہے ہوں گے دیکھیں یہ تو صورتحال کچھ عجیب سی ہے کل جب وہ آگ لگی بھی تھی تو میں ایکسپیک کر رہا تھا کہ شاید وزیر داخلہ جو ہیں آن سپورٹ جائیں گے لیکن ابھی تو پتہ یہ چل رہا ہے کہ وہ ان کے گرفتاری کے وارنٹ نکلے میں ہیں لیکن ایک ترجمان نے یہ بات کہی ہے ابھی کہ وزارت داخلہ کہ وہ اعلیٰ عدلیہ سے اس حوالے سے رجوع کریں گے لیکن اگر وہ پہلے کر لیں اب دیکھیں نا پولیس کو پتہ ہے وہ کہاں پر ہیں اور انٹی کرپشن سے پولیس تو پھر قانون تو دو ہو گئے بڑے آدمی کے لیے شرافیہ کے لیے تو اور قانون ہے غریب آدمی کے لیے اور قانون ہے یہی تو وہ ساری بات ہے دیکھیں نا کہ آپ عمل سے ثابت ہو رہا ہے کہ ملک کے اندر دو نظام ہیں غریب کے لیے الگ ہے اور الیٹ کلاس کے لیے الگ ہے یہی تو وہ جدوجہد ہے کہ وہ جب پھر آپ سب لوگ یہی کہتے ہیں کہ اچھا ہے پھر چھوٹے بندے کو کیوں پکڑ کے آپ لیے الینا سے پوچھ لیتے ہیں الینا آپ اگری کرتی ہے سمی صاحب پہلی بات تو یہ کہ رانا صان اللہ صاحب موچے تو ان کی کہیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ دیکھیں اکٹوبر کا مہینہ میں نے تو اکٹوبر کا مہینہ اکٹوبر کا مہینہ اکٹوبر کا مہینہ سمی صاحب میں رانا صاحب کہنے لگی تھی وہ بہت تھنڈا جائے گا امران خان صاحب کی طرف سے نویمبر کے مہینے میں کوئی حرکت ہو سکتی ہے لیکن میرے پاس ایک انفومیشن ہے سننہ مارکٹ میں نئی چیری بلوسم آئی ہے بڑی اپ ڈیٹڈ ہے اور اس کا کام ہے جو بھی بوٹ ہوں جس طرح کے بھی بوٹ ہوں ان کو آپ نے مزید چمکانا ہے اب وہ نئی جو چیری بلوسم ہے مارکٹ اس کو کس طرح سے ایکسپٹ کرتی ہے اور اس کی ریزلٹس کیسے ہوتے ہیں یہ تو میرے خیال میں بہت جلد پتہ چل جائے گا لیکن یہ تحادی ریڈی ہیں میرے خیال میں بھی آپ ایک خبر بھی پڑھ رہے تھے کہ وہ کہتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ حکومت ہمیں دے دو اگر ان سے چیزیں چلتی نہیں ہے خالد مقسی صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی لیکن چلیں منیر باجوا ہمارے ساتھ ہیں اور آج حیدر زمان صاحب کی جو جو مقدمہ تھے ایف آئی اے نے ریکویسٹ کی تھی عدالت سے کہ جسمانی ریمانڈ اور دیا جائے لیکن وہ نہیں دیا گیا جسمانی ریمانڈ اور اس میں جو جوڈیشل میجرسٹیٹا انہوں نے اپنے فیصلے میں جو لکھا ہے اس سے تقریباً یہ جو مقدمہ حیدر زمان کے خلاف ہے یہ تو ختمی ہو گیا منیر باجوا آپ کی میں آپ کے میں بیپر بھی سن رہا تھا جو میجرسٹیٹ صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ کہیں پر تو کوئی چیز ایسی لگی نہیں رہی کہ خلاف قانون ہو یا کوئی غیر قانونی رقم آئی ہو کیا لکھا ہے فیصلے میں میجرسٹیٹ نے بہت شکریہ صاحب اس سے پہلے سبو یہ خبر جلائی کرانے کی کوشش کی گئی میڈیا پر کہ حامد زمان کے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے آئے اور اتنے ڈالر اکاؤنٹ آئے وہ بنیادی طور پر خبر تو دو دن پرانی تھی کیونکہ وہ جوڈیشل میجرسٹیٹ کے روگ رو ایفر یہ کہہ چکا تھا کہ چھے کروڑ کے خوپے کی رقم جا وہ ان کے اکاؤنٹ میں آئی تھی اور اس کی تحقیقات کرنی ہے لیجر وغیرہ لینا ہے تو اداری کیا تھا اس نے عدالت میں کہا تھا کہ اگر آئندہ طریق پر کوئی بازیہ پروگرس نہ ہوئی تو ریمانڈ نہیں دیا جائے گا تو آج جب ان کو ایک بجے لے کے آئے گیا تو ایف ای کی جانت سے یہ کہا گیا کہ بارہ روز کا ریمانڈ دیا جائے اور یہ کہا کہ ایک ایمیل فیس آؤٹ ہوئی ہے تو اس کو ہم نے اس کی چھانٹ بین کرنی ہے تو عدالت میں کہا کہ یہ تو پرانی چیزیں ساری آپ کی اپلیکیشن میں کوئی نئی چیز بات تو ہے نہیں اس میں تو ریمانڈ کی سنیار پر دیا جائے گا تو اس کے بعد عدالت نے فیصلہ محبوظ کرنے کے بعد جو تحریری حکم جاری کیا ہے اس میں یہ بڑی کلیم چیز واضح طور پر عدالت نے کہا کہ اس حقیقت سے تو انصاف ٹرسٹ کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے تھے اور یہ رقم جا ہے وہ انصاف ٹرسٹ کے اکاؤنٹ سے کمیونیکیشن سپارٹ اور ایم گروپ کو سیاسی مہم کے لیے منتقل کی گئی تھی لیکن مقدمہ میں جالسازی فراڈ اور آنت جرم اور ممنوعہ فنڈنگ کا عزام لگایا گیا ہے عدالت نے اس کا لنک اپ جو کیا کہ بھی اس میں یہ سامنے نہیں آرہا کہ آمد زمان نے جو رقم اس کے ساتھ فراڈ کیا ہو یا جو بطور جنرل سیٹی انصاف ٹرسٹ انہوں نے اس میں کوئی جالی دستائیویز بنائی ہو اس حوالے سے یاہی دستائیویز کا کسی فورم پر جالسازی سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہو عدالت میں اپنے اس پیسلے میں یہ بھی لکھا ہے جیسا کہ پاکستان یا دوسرے اداروں میں اس کو ریاست کے خلاف سپارڈ کرنے کی کوشش کی ہو اس کے ساتھ عدالت نے یہ بھی باردار کیا کہ جو رکوم فرانچل چیکوں پر تو ان کے دستخطی موجود نہیں ہے حامد زمان کے جو کہ پی ٹی آئی کے بانی رکن ہیں اور عدالت کے اس پیسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ زادہ فوجداری کی دفعہ ایک سو اکسس کے دا ہے جو تفتیشی حضر بیان کا لمبان کرتا ہے اس میں بھی کسی بیان میں حامد زمان کو ملوث نہیں پایا گیا چیک ہے منیر بہت امپورٹنڈ ڈیویلمنٹ ہے اور اس میں حامد زمان صاحب کو ایک کلین چٹ دی ہے جوڈیشل میجسٹریڈ نے ایف آئی اے کا جو بھی کیس تھا اس کی کوئی بنیاد نہیں تھی اور ان کو اس لیے جوڈیشل ریمانٹ پر بھیج دیا گیا اور ساتھ ہی یہ کہا گیا کہ ایف آئی اے اپنا چالان مکمل کر کے چوبیس تاریخ تک پیش کرے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جب یہ چالان پیش ہوگا تو عدالت کنونس ہے کہ حامد زمان نے کسی طرح سے بھی کوئی فراڈ نہیں کیا کوئی ممنوع فنڈنگ وہاں پر نہیں آئی اور یہ جو ایک ایف آئی اے نے کیس گھڑا یہ درحقیقہ درانے دھمکانے کی سازش ہے کیونکہ حامد زمان صاحب پورا لاہور جانتا ہے کہ ایک بہت ہی آنسٹ ایماندار بزنسمن ہے اور بہت پرانے بزنسمن ہے اور یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے کیا جا رہا ہے جو عمران خان کے ساتھ ہیں حامد زمان صاحب کا ایک انٹرویو سوشل میڈیا پر موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے شریفوں کو واپس لاکے بٹھانا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ ہم کاروبار یہاں کرنے کی بجائے کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں بہرحال آج یہ ایک بہت بڑی فتح ہے عدالتی فتح ہے ان کی تحریک انصاف کی اور جیوریشل میجنسٹریٹ نے جو ایف آئی اے کی جو استعدائے اس کو جو مسرد کیا اسے لگتا ہے کہ یہ مقدمہ کس سمجھ جائے گا اجازت دیجئے ناظرین انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے پاڑ رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو عمران خان بول کے ساتھ جمعہ سیتوال رات تس بچے صرف بول نیوز پر سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے